افتا اللہ بیرونی طور پر جتنی بھی تکالیف ہوں عذیتیں ہوں عزمائشیں ہوں مگر اس سفر میں انسان اندر سے اتنا بھر سکون ہوتا ہے کہ ایک ایسی لذت اور ایمان کی حلاوت انسان کو اپنے پیارے رب سے غافل نہیں ہونے دیتی پردہ کرنے سے پہلے میں اپنے خاندان کی بہت سٹائلو قسم کی لڑگی تھی جس کے سٹائلز ہر کوئی کاپی کرتا تھا ہیر سٹائلز میک کاب ڈریسنگ گرز ہر چیز میں مجھے واہ واہ ملتی تھی سب رش کی نگاہ سے دیکھتے تھے میں دین کی طرف کیسے آئی خیر یہ ایک اور نبی کہانی ہے لیکن میں نے پردہ کیسے شروع کیا اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گی میں نے دو ہزار پندرہ میں ایک قرآن کلاسز جوائن کی تھی یہ تب کی بات ہے جب وہاں پندرہ پارا چل رہا تھا خیر سب کچھ نارمل چل رہا تھا میں دین کی تعلیم لے رہی تھی کہ پھر وہ لمحہ آیا جب میرے اندر ایک حلچل مچ گئی جی بالکل سورہ نور اٹھاروے پارے میں جب میں نے زینت کے احکامات پڑھیں تو بس مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے میرے آنسوں نہیں تھم رہے تھے خود زیادہ رو رہی تھی پتہ نہیں کیوں مگر مجھے وہ حکم بہت بھاری لگا تھا میں اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس رستے پر بھی میری شروعات تھی اس لئے ایمان اتنا مضبوط بھی نہ تھا کہ کچھ کر پا دی بس دل ہل چکا تھا وہ آنسوں رب کے حضیق بہت قیمتی تھے شاید شاید انہی کی بدولت اللہ نے مجھے تفیق دی خیر اس دن جب میں تفسیر سن کر گھر آئی میں بس روتی جا رہی تھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں میں نے اپنی ٹیچر سے بات کی کہ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے میری ٹیچر میری حالت بخوبی سمجھ گئی لہذا مجھے ریلیکس کیا کہ ابھی میری شروعات ہے اس راستے پہ آہستہ آہستہ سٹیپ با سٹیپ چلو اس طرح مضبوطی آئے گی اور میں تب مطمئن ہوگی کہ ہاں آہستہ آہستہ کر لوں گی مگر میں بھول گئی کہ اس آہستہ کے چکر میں شیطان کیسے انسان کو اس کے عمال مزین کر کے دکھاتا ہے دو سال دو سال میں نے ایسے گزار دیئے وہ جو آیات سن کر دل تڑپا تھا نا وہ تڑپ اب دھیمی ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی میرا قرآن پاک مکمل ہو چکا تھا الحمدللہ مگر میں ہجاب کے لیول سے اوپر نہ گئی تھی میں الحمدللہ گھر سے باہر پردہ کرتی تھی مگر اصل پردہ جس کا اللہ حکم دیتا ہے وہ نہیں کر پا رہی تھی خیر دو سال بعد دوہزار سترہ میں اللہ نے دوبارہ موقع دیا کہ میں نے سورہ نور کی تفسیر سنی وہ جو کہیں چھپا ہوا گل تھا کہ میں اپنے رب کے حکم پر مکمل عمل نہیں کر پا رہی اب وہ پھر سے بھڑنا شروع ہو گیا تھا سورہ نور ایسی صورت ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اسی میں پردے کے حکمات کیوں ہیں مگر میں کیا جانتی تھی کہ یہ پردہ کرنے سے ہی تو انسان کو نور ملتا ہے وہ نور وہ نور جو اسے گمراہیوں سے نکال کر عشب مستوی رب سے ایسے جوڑ دیتا ہے کہ انسان کا دل نور سے بھر جاتا ہے سورہ نور کی آیت چالیس مجھے ہمیشہ ہلا کر رکھ دیتی تھی کہ جس کے لئے اللہ نور نہ بنائے اس کے لئے کوئی نور نہیں جس کے لئے اللہ نور نہ بنائے اس کے لئے کوئی نور نہیں سورہ نور کی یہ آیت مجھے ہمیشہ ہلا کر رکھ دیتی تھی یہ آیت پڑھ کر میں بہت روتی تھی کہ اللہ کیا میرے لئے نور نہیں بنایا آپ نے مجھے نور چاہیے آپ کی محبت کا نور آپ کے قرب کا نور مگر ایک چیز جو میں بھلا دیتی تھی کہ اس رب نے تو نور کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ جو لینا چاہتا ہے وہ اس پر نور صورت کے احکامات پر عمل کر لے نور پانے کے لئے خود کو ایسا ثابت کرنا پڑتا ہے نا پھر اسی صورت کی 46 سے 52 تک یہ وہ آیات تھی جو مجھے جنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی جب میں نے ان آیات کی تفسیر سنی میں دھاڑے مار مار کر روئی کہ اللہ مجھے منافقین مشامل نہ ہونے دینا اللہ مجھے منافقین مشامل نہیں ہونا مجھے سمعنا و آتعانا کرنا ہے کیونکہ اللہ نے آیت 51 میں مومنوں کا یہی رویہ بتایا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کا یہی کول ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے آتعاد کی یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یہ دوسری بار تھا جب مجھے سب سنایا جا رہا تھا میں حکم سن چکی تھی مگر ابھی آتعاد کرنا نہ تھی دن پھر سے گزرتے گئے نفس مجھے ڈڑا رہا تھا شیطان مجھے فیوچر کا خوف دلا رہا تھا کیسے کروں گی فلا کے سامنے کیسے جاؤں گی فلا نے باتیں سنائی ہیں فلا باتیں سنائے گا اس تک کیسے ہوگا پردے میں کام کیسے کروں گی ہزاروں خیالتے جو دماغ میں گھوم رہے تھے گھر بات کرتی تو والدین یہی کہتے کہ اگلے گھر میں جا کر پھر سوچ نہ کرنے کے بارے میں مگر وہ تو رولنگ پارٹی ہے وہاں جا کر تو ان کی ماننی پڑتی ہے میں کیسے منوا سکوں گی ان سے یہاں اپنوں کو بنانا مشکل ہو رہا ہے وہ لوگ کیسے مانیں گے خیر اس بڑھتی ہوئی بیچینی کے ساتھ دو سے تین ماہ پھر سے گزر گئے اطاعت کا ارادہ مضبوط ہو رہا تھا مگر مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس حکم پر عمل کر چکا ہو تاکہ وہ مجھے گائیڈ کر سکے میں نے بہت دعا کی میں نے بہت دعا کی کہ اللہ میں کمزور ہوں میں کرنا چاہتی ہوں آپ مجھ سے کروا لیں اللہ نے دعا قبول کر لی الحمدللہ اللہ نے اپنی ایک نیک بندی سے ملوا دیا خیر وہ بندی میری زندگی میں مسیحہ بن کر آئی اور مجھے بہت ہمت دلائی جیسے آج آپ سب کو آپی منیبہ موٹیویٹ کر رہی ہیں الحمدللہ ایسے لوگوں کا ملنا بھی خوش قسمتی ہے الحمدللہ خیر میں نے پردہ شروع کر دیا سب سے زیادہ پرابلمز جو مجھے دیکھنے پڑی وہ رشتے کے حوالے سے ہیں شروع میں بہت موٹ سکوڑ اور ہائی فائی فیملیز کے رشتے آتے تھے جن پر میں انکار کر دیتی تھی کہ مجھے دیندار بندہ چاہیے جو کم از کم فرائض کا تو پابند ہو جو اپنے فرائض کا پابند نہ ہو میرا دین کیسے ایسے چیکس کے ساتھ محفوظ رہ سکتا ہے جسے اپنی آخرت کی بھی فکر نہ ہو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ میرا کیسا ہو سکتا ہے میری یہی زد تھی کہ اللہ کا بندہ چاہیے مجھے اللہ کا بندہ چاہیے خواہ اس کی آمدنی کم کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا اگر آپ سورہ نور کی زینت کی آیت سے اگلی آیت دیکھیں تو اللہ واضح بتا رہے ہیں کہ نکاح کے لئے صالح ہونا شرط ہے غنی اللہ کر دے گا مگر ہمارا رب پر بھروسہ تو تب ہی اس کی باتوں پر یقین رکھیں گے نا جب ہمیں اللہ پر اپنے رب پر بھروسہ ہی نہیں تو پھر ہم اس کی باتوں پر یقین کیسے کریں گے مجھے بہت ڈانڈ سننے کو ملتی بہت تانے دیئے یقین کریں وہ میری زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے سب جیسے مجھ سے نراز ہی ہو گئے تھے ورک پلیس پر مجھے سب ایکسٹریمیس سمجھتے تھے گھر میں رشتے کی وجہ سے باتیں سننی پڑتی تھی کہ دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے کیسے سمجھاتی کیسے سمجھاتی کہ ایسی دنیا تو خسارہ ہے جو رب کی نافرمانی سے ملے وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کوئی نماز آنسو کے بغیر نہ دی اللہ تو جیسے قدم قدم پر تھام رہے تھے تسلیہ دے رہے تھے اپنی آیات کے ذریعے بس بس تب صرف اسی رب کا سہارہ تھا میں کہا کرتے تھی اللہ میں آپ کی خاطر میں آپ کی خاطر اجنبی بن گئی ہوں یہاں آپ مجھے محروم نہ کرنا مجھے جنت سے محروم نہ کرنا یا رب العالمین مجھے اپنی محبت سے محروم نہ کرنا دو ہزار سترہ پورا سال میرا ایسے ہی گزرا مگر وہ ہے نا کہ اللہ بہت قدردان ہے فیملی کی طرف سے مخالفت تھی جب ورک پلیس سے مخالفت ہو رہی تھی تب وہیں پر چند ایک ایسی بھی تھی جنہیں اللہ نے میرے ذریعے ہمت دی اور الحمدللہ انہوں نے بھی بردہ شروع کر دیا آپ کو پتہ ہے سورہ نور میں ہی ہے اللہ نے آیت 55 میں وعدہ گیا ہے اللہ نے وعدہ گیا ہے کہ جو ایمان لاکر نیک عمل کرے گا اللہ اسے زمین کا خلیفہ بنائیں گے اسے خوف سے امن میں لے آئیں گے میں خود کو بار بار کہتی کہ اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے ایسا ہوگا ایسا ہوگا آج جو مجھے اتنی حکارت سے دیکھتے ہیں اللہ ضرور ایک وقت لائیں گے ضرور ایک وقت لائیں گے اور الحمدللہ آج وہ وقت آ چکا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے ایک مقام دیا ہے میری فیملی میں میری ورک پلیس پر دین میری فیملی میں آنا شروع ہو گیا ہے بہت سی ساتھیوں نے پردہ شروع کر دیا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے میری زمین پر ایک خلیفہ یعنی ایتھارٹی بھی دی ہے اور میرے تمام خدشات کو امن میں بدل دیا اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی آپ یقین کریں دل اتنا پرسکون ہے الحمدللہ کہ کچھ بھی ہو جائے تو یہ سکون نہیں جاتا مستقبل کے خوف سے جان چھڑ گئی اور اس سکون سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دنیا میں اس سکون سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دنیا میں میرا دل پر امن ہے میرا دل پر امن ہے کہ میرے رب نے بہترین بندہ ہی میرے لئے رکھا ہوگا ابھی نہیں ملا مگر ضرور ملے گا انشاءاللہ کیونکہ پکیزہ عورتیں پکیزہ مردوں کے لئے ہیں نا تو پکیزہ مرد چاہیے تو پہلے پکیزہ بننا بڑھے گا ایک بات یاد رکھیں یہ رستہ آسان نہیں ہے مگر جب انسان ٹھان لیتا ہے نا کہ چلنا ہے تو اسی پر تو اللہ خود تھام کر چلاتے ہیں الحمدللہ میں انمیرڈ ہوں اس لئے انمیرڈ لڑکیوں سے ضرور کہوں گی کہ ایک بات ذہنشین کر لیں اللہ نے خود انسان آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے جو انسان آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے آپ کو مل کے رہے گا نہ کہ آپ کے پردہ کرنے سے اللہ وہ لکھی ہوئی قسمت مٹا نہیں دے گا اللہ دیں گے ہاں البتہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ شاید آپ کے پکیزہ کی دیکھ کر اسے بھی پکیزہ کر کے آپ کے پاس لائیں کیونکہ اس لئے اپنے دین پر کمپرومائز نہ کریں مت سوچیں آگے زندگی میں کیا ہوگا وہ اللہ لکھ چکے ہیں وہ آپ کو مل کر رہے گا یہ سوچیں آخرت میں کیا ہوگا سوچیں آخرت میں کیا ہوگا جو ہم نے خود بنانی ہے آخرت تو ہم نے خود بنانی ہے نا تو فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا تو فان اٹھے گا شروع میں مگر جب دھم جائے گا تو ہر طرف سکون ہوگا انشاءاللہ اور دیکھیں ہمیں اتنی خوبصورت جنت کے لئے کچھ تو برداشت کرنا ہوگا نا کہ ہم اللہ اپنے رب کی خاتے اور لوگوں کی باتیں اور تانے نہیں برداشت کر سکتے کیا ہم اللہ کی حاطر اپنے رب کی حاطر جو ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جس کے ہم پر بے شمار نیمتے ہیں کیا ہم اس اللہ کی حاطر لوگوں کی باتیں اور تانے نہیں برداشت کر سکتے صحابہ کرام کی طرح ہم پر ظلم تو نہیں ڈائے جائیں گے نہ بلال رضی اللہ عنہ کی طرح جسمانی عذیت ہمیں ملے گی ایسا تو نہیں ہوگا نا ہمارے ساتھ بس باتیں ہی تو ہیں نا تو کیا اپنے مالک کے لئے ہم غلام اتنا بھی نہیں کر سکتے اور ہاں ایک بات اور قدم قدم پر دعائیں اور اللہ سے شیرنگ کرنا مت بھولئے ان سے جواب مانگی گا وہ دیں گے آپ کو آپ کا دل تھام لیں گے وہ اللہ آپ کو جواب دے گا آپ کو تھام لے گا جس رب کے لئے یہ قدم اٹھانا ہے نا اس رب سے تعلق مضبوط کیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے دین پر عمل کرنے کی تفیق دیں اور ہمیں ایسی استقامت دیں کہ بالاخر ہم سب جنت پر جا پہنچیں آمین